سبی کی نگاہیں نئے سیسپائر سمجھوتے پر ٹکی ہوئی ہیں کیونکہ امریکی وزیر خالجہ ایٹنی بلنکن سات اکٹوبر کو اسرائیل پر ہوئی حملے کے بعد سے اپنی پانچویں مغربی ایشیا کے دورے کو اختتام کرنے والے ہیں یہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب میں ریلیس میں ایک تناف کا محل بنا ہوا ہے ہر طرف حملوں اور جوابی حملوں کی گونچ سنائی دے رہی ہے مہین سعودی عرب نے امریکہ کو واضح کر دیا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ اس وقت تک صفات تعلقات قائم نہیں کر سکتا ہے جب تک فلسطین کو ایک آزاد ملک نہیں تسلیم کیا جائے جب تک ایسٹ یروشرم کے ساتھ انیس سو سرسک کی سرحت پر ایک آزاد فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کی بات میں ہی گئی ہے اس دوران ہماس نے قطر مصر اور امریکہ کی سالسی میں کی گئی جنگ بلدی کی تجویز کا جواب دیا ہے ہماری کی وزر خاجہ انٹیلی بینکن کا کہنا ہے کہ وہ اسرائیلی حکام کے ساتھ ہماس کے رد عمل پر بات کریں گے مہین انہوں نے کہا کہ قطر میں ہونے والی میٹنگ میں سیس فائر پر بات بن سکتی ہے بینکن نے کہا ہے کہ ابھی اس حوالے سے بہت کام باقی ہے ذرائع کے مطابق جنگ بندی کم سے کم چالیس دن تک چاری رہ سکتی ہے اس دوران اسرائیل میں قید فلسطینیوں کی رہائی کے بدلے ہماس کو شہری بندگوں کو آزاد کرنا ہوگا وہیں فوجیوں اور بندگوں کی لاشے بھی حوالے کرنی ہوں گی اس کے علاوہ جنگ بندی کے دوران گازہ کے لیے انسانی مدد میں اضافہ کیا جائے گا واضح ہو کہ اسرائیل کے پی ایم بنجمی نے تنہاہو نے یہ عزم کیا ہے کہ اب جب تک ہماس کا صفایہ نہیں ہو جاتا ہے صفایہ نہیں کرتے ہیں تب تک وہ گازہ میں کاروائی جاری رکھیں گے تو اسرائیل اور ہماس کی بیچ جنگ لگتار پڑھتی بھی نظر آ رہی ہے تو وہیں کوشش بھی تیز دیکھنے کو مل رہی ہے اور کل ہی ایران کی طرح سے کہا گیا تھا کہ وہ اس کے ممالک متحد ہوں اپنے ایکنومک ریلیشنز کو اسرائیل سے ختم کریں تو اس کے بعد سعودی عرب سے یہ بیان سامنے آیا ہے سعودی عرب نے امریکہ کو دو ٹوک کہی ہے سعودی عرب نے کہا ہے کہ اسرائیل سے سفارتی تعلقات نہیں ہو سکتے ہیں جب تک اسرائیل فلسطین کو ایک آزاد ملک تسلیم نہ کر لے یعنی ٹو اسٹیٹ تھیوری کو لے کر بھی کہیں نہ کہیں اسرائیل کو سوچنے پر مقبور کرنے کی قواعد دیکھنے کو مل رہی ہے اس کے ارابع انیسو سرسک کی صحت پر ایک آزاد فلسطین نے دیا سرد وہ تسلیم کرنے کی بات کہی جا رہی ہے دوسری طرف اس جنگ کی جب سے شروعات ہوئی ہے تب سے انٹینی بلنکن یعنی امریکہ کے وزیر خارجہ کے مشرق وستہ کے کئی دورے ہو چکے ہیں اور یہ پانچ ماہ دورہ ہے جو اس بار انٹینی بلنکن کا دیکھنے کو مل رہا ہے اور الگ الگ محاص پر اس اسرائیل اور حماس جنگ کو لے کر باتچیت دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن ان باتچیت کا اثر زمینی سطح پر ہوتا ہوا کب تک نظر آئے گا اس پر سبھی کی نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں کیونکہ تین مہینے سے زیادہ کا وقت یہاں پر ہو چکا ہے اور ابھی تک یہ جنگ ختم نہیں ہوئی ہے آپ کو بتاتے چلیں سب کی نگاہیں اسی جنگ کے ختم ہونے پر تکی ہوئی ہے اس کے سولیشن پر تکی ہوئی ہے اور ایران کی طرف سے بھی کل آیت اللہ خیمنہی نے کہا تھا کہ جو مسلم ممالک ہے وہ ایک جھٹ ہو اور اسرائیل پر پابندی رگائیں ایک نومک ریلیشنز کو ختم کریں تاکہ اسرائیل پر دباب بنیں